نمشکر دوستو آج میں آپ سبھی لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے کالے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرتا ہیں گا دوستو کسی بھی عمر میں کسی بھی کارن سے ہوئے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے ہر نسکہ بہت ہی ساتھ انپورٹنٹ ہے دوستو جو چیزیں میں آپ لوگ کے لیے دھون کر کلایا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو اب تک کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اور یہ نسکہ اتنا کارگر ہے کہ ہفتے بھر کے اندر آپ اس کا زبردست اثر دکھنے لگے گا اور اس ریمیڈی کے سب سے اچھی اس ریمیڈی کے سب سے اچھی جو بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی کم چیزوں کا ہم استعمال کریں گے اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نسکہ ہوتے ہیں ریمیڈی ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنی ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ لوگوں ہر دن اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا نسکہ تیار کرنا ان سے ہو نہیں پاتا وہ کرتے نہیں ہیں ان کو فائدہ نہیں مل پاتا تو چھوڑا سا نسکہ ہے لیکن زبادہ طریقے سے فائدہ کرے گا اور سفید بالوں کو کھالا کرنے کے لیے یہ نسکہ بہت ہی زیادہ اپنی ہے کسی بھی عمروں میں کسی بھی خارن سے خراب پانی خراب کھانا دھو پولوشن بنشان مگت یا پھر میلنین نامکت کی کمی خارن بال سفید ہونے لگتے ہیں ایک وقت میں پوڑے ہونے پر عمر ہو جانے پر لوگوں کے بال سفید ہوا کرتے تھے لیکن آج کے اس ڈیٹ میں کم عمر پر بھی بال سفید ہو رہے ہیں تو خیر کسی بھی عمر کسی بھی قارن سے آپ کے بال سفید ہو یا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ایک اور بات بتا دوں کیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال اتنے سفید نہیں لیکن اتنے کالی مینی ہوتے ہیں بھرے بھرے سے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے بالوں کو اور بھی زیادہ کالا کرنا چاہتے ہیں خوبصورت بران چاہتے ہیں اور ڈائی لگانے سے بچنا چاہتے ہیں ڈائی لگانا چاہیے بھی نہیں تو اس ویڈیو کو ایک مرند تک ضرور دیکھے گا دوستو اس نسکے میں سب سے پہلے چیز آپ کو لینے ہیں دوستو وہ لینے ہیں لگ بک دو چمچ آپ لیں سدھ کیشتر اوئل ارنڈی کا تیل ارنڈی کے تیل کے اندر ایسے تطور پھائے جاتے ہیں کافی زیادہ سٹرنڈ دیتے ہیں اور پھر جو بالوں کا سفید ہونے لگتے ہیں انہیں کالا کرنا میں بہت ہی زیادہ بھوگی ہوتے ہیں اس کے پاس دوستو آپ کو اس میں لگ بک جو ہے آپ اس میں ایک چمچ اپنے کیشتر ایک سے دو چمچ آپ لڑکیاں 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 ایک چمچ لیں لڑکیاں دو چمچ لیں کیشتر اوئل ارنڈی کا تیل لیا اس کے پاس دوستو آپ کو اس میں آگئی چینا نہیں ہے لگ بک آدھے چمچ کے اس پاس شد ایلو ویراجل ٹھیک ہے شد ایلو ویراجل آپ کو آدھا چمچ لینا یہ بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا آن لین میں مل سکتا ہے کہیں میں مل جائے گا آپ کو مارکٹ بھی ملتا ہے اور گھر کے اس پاس ایلو ویراجل کا پودا ہے تو اس کا بھی گودا نکل کر آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرے گا آپ کو اور ایلو ویراجل بالوں کا لمبا اور کالا دونوں کرنے میں یہ فائدہ کرتا ہے ملا لیں اس کے بعد دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں لگ بک دو چمچ پیور پیاج کا رس نکال کر کے اس میں ملا دینا ہے پیاج کے رس میں بہت سارے کمپنٹس پائداتے ہیں جو بالوں کا کالا کرنے کے لئے بالوں کا لمبا کرنے کے لئے بہت زیادہ بھوگی ہوتے ہیں تو آپ ان سب کو لے کر کے آپس میں اچھے سے مکس کر لیں اور اس لیپ کو اپنے بالوں پر لگائیں پورے جڑوں تک اسے آپ لگائیں آدھے گھنٹے رکھیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ دھولیں ہر دنے اس کا پیروک دوستو یہاں آپ کے سفید بالوں کو چڑ سے کالا اور چمکدار بنا دے گا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد